یوپی میں گنگا اور یمنا سمیت تمام ندیاں غصے میں لگاتار ہو رہی بارش کے بعد زیادہ تر ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی یوپی کے گانڈا میں گھاگرہ ندی اب تک کئی مکانوں اور عمارتوں کو اپنی چپیٹ ملے چکی اور ایک سکول کی عمارت کے دہنے کی تصویریں تو کیمرے میں ریکارڈ بھی ہوئیں گھاگرہ ندی کناروں کو کاٹتی ہوئی بہ رہی ہے جس کی وجہ سے ایک سکول کی عمارت کے نیچے سے پہلے زمین کھسکنی شروع ہوئی تھوڑی ہی دیر میں چھت سے اینٹیں نیچے گرنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے عمارت بہ گئی اور ندی کے ساتھ بہ گئی یہ سکول ندی کے کنارے سے کافی دور بنا تھا لیکن گھاگرہ کا غصہ ایسا ہے کہ کئی کلومیٹر تک ندی اپنا وستار کر چکی ہے کیول ایک سکول نہیں بلکہ کئی گھر بھی سکول کے پاس بنے ہوئے تھے جن کا اب کوئی نشان بھی باقی نہیں بچا سیکڑوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر اونچی جگہوں پر جا چکے ہیں وہیں سب سے زیادہ بے حال اس وقت پریاغ راج ہے جہاں لوگوں کے گھر تک پانی میں ڈوبیں ہیں شہر میں ناویں چل رہی ہیں اور پھسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے لوگ گھروں میں ہی پھسے ہوئے ہیں دور دور تک شہر میں کیول پانی کا سامراج ہے پانی کے بیچ بجلی کے کھموں کی کتار دیکھ کر سڑک کا اندازہ لگا جا رہا ہے گنگا اور یمنا دونوں بڑی ندیاں لگاتار خطرے کے نشان سے اوپر بنی ہوئی ہیں یمنا جی اور گنگا جی کا جل اسطر کافی بڑھ رہا ہے اور پر اور دو سنٹی میٹر کے آس پاس سے بھی جل اسطر بڑھ رہا ہے اور اس کے آگے بھی بڑھنے کی سمباب نہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جو سیلاب سے گھرے ہیں گھروں میں قید لوگوں کو بچانے کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیمیں لگاتار محنت کر رہی ہیں شہر میں سیکڑوں پریوار راہت شیوروں تک پہنچ گئے ہیں جو شیوروں تک نہیں گئے ہیں ان کے سامنے گرہستی بچانے کا سنکٹ ہے گھروں میں بالتیاں اور برتن پانی میں تیرتے دکھ رہے ہیں ندیوں کا پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے اس لیے سامان کو گھروں میں اونچی جگہوں پر پہنچایا جا رہا ہے پریاغ راج کا سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ اگلے دو دن تک گنگا اور یمنا کے جلستر میں کمی آنے کا نمان نہیں ہے اسی لیے وارہ نصیب میں بھی لوگوں کو مسیبت کا احساس ہونے لگا ہے کیونکہ گھاٹ پر بنے زیادہ تر مندر پانی میں ڈوب چکے ہیں اور گھاٹوں پر نہ تو کہیں فرش دکھائی دے رہا ہے نہیں کہیں سیڑھیاں بلکہ مندر تک پانی میں ڈوبے ہیں مندروں کے پاس کے رہائشی علاقوں میں بسے لوگوں کو گنگا سنان کے لیے ندی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ گنگا ندی خود ان کے گھروں تک پہنچ چکی ہے خطرے کے نشان سے گنگا کافی اوپر ہے اور ندی میں تھوڑا سا پانی اگر اور بڑھا تو شہر میں نقصان بڑے پیمانے پر ہوگا جسا شمید گھاٹ کے سب سے اونچے مندر کی ہے جو پوری طریقے سے گنگا میں ڈوب گیا ہے اور یہاں پر ناو کھڑی ہیں یہاں پر اوپر بیٹھ کے لوگ آرتی دیکھتے تھے یعنی کہ اب نہ اوپر بیٹھنے کی زگاں بچی ہے نہ نیچے گھاٹ اور سڑھیاں بچی ہیں گھروں کی اوپری منزل پر جمع ہو کر بے بس لوگ تباہی کی تصویریں دیکھ رہے ہیں لوگوں کو گھاٹوں سے دور رہنے کی چیتاونی دی گئی ہے اور سرکشہ کے لیے جل پولس کے جوان تینات کیے جا چکے ہیں اور اسی لیے اب ندیوں کا یہ غصہ سرکار کی پریشانیاں بھی بڑھانے لگا ہے مکہ منتری یوگی آدھت تیناتھ نے باڑ سے بے حال زلوں کا ہوائی دورہ کیا اور ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر تباہی کا حال جانا مکہ منتری کے ہیلیکاپٹر سے لی گئی تصویروں میں ساف دکھایا کہ کیسے شہر کے شہر پانی میں ڈوب چکے ہیں اونچی اونچی عمارتیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں کھیت میدان سڑکیں سب کچھ پانی میں سما چکا ہے مکہ منتری ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر باڑ کے حالات دیکھتے رہے اس کے بعد وہ اوریہ کے ایک باڑ راحت شیور میں بھی پہنچے جہاں انہوں نے باڑ سے بے حال لوگوں کو راحت سامگری دی وہیں انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھت بھی کی جس میں جل سے جل لوگوں تک راحت پہنچانے کے نردیش دیئے گئے اس کے ساتھ ہی ڈی آر ایف ڈی آر ایف اور پی ای سی کو بھی لوگوں کی مدد کے لیے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کے نردیش دیئے گئے ابھی تک کی جانکاری کے مطابق یو پی سرکار نے لوگوں کی مدد کے لیے پورے راجج میں کل آٹ سو اٹھائیس بار راحت شیور بنائے ہیں اس کے علاوہ نو سو چھہتر بار چوکیاں بنائی ہیں جن سے لوگ بار سے ہو رہی تکلیفوں میں مدد مانگ سکتے ہیں پھسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ نامیں چلائی جا رہی ہیں جبکہ چار سو سے زیادہ میڈیکل ٹیموں کی تیناتی بھی کی گئی ہے تاکہ بار کی وجہ سے کسی کو بھی سواستے سے جڑی کوئی پریشانی نہ ہو وہیں بار سے بے حال زلوں میں افسروں کو ترنت بار کنٹرول روم بنانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں سو بات کے ایک بات یہ کہ گنگا یمونہ شاردہ اور گھاگرہ جیسی ندیاں پہاڑوں سے نکلتی ہیں جہاں بھاری بارش کی مار یوپی کے ہر حصے کو جھیلنی پڑ رہی ہے جن میں پریاغ راج کے حالت سب سے زیادہ گمبیر ہے جہاں گنگا کا یمونہ سے سنگم ہوتا ہے اور یمونہ میں چمبل ندی کا پانی بھی سما گیا ہے جس کی وجہ سے بندیل کھنڈ میں جالون اور حمیرپورزلوں کے سو سے زیادہ گاؤں باڑ میں ڈوبے ہیں